موسٹ انفرمیٹیو ٹی وی سبسکرائب اور یہ تلاش ابھی تک مکمل نہیں ہوئی یہ ایک عام عقیدہ ہے کہ بنی اسرائیل یہودی جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اسرائیل کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا اس طرح ان کی قوم بنی اسرائیل بن گئی اسرائیلیوں اور مسلمانوں سے متعلق دو دلچسپ باتیں تابوت سکینہ اور حیکل سلمانی کے بارے میں سامنے آتی ہیں یہودی یشو علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسرائیل کے تین حکمران تھے جن میں حضرت تعلوت علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام شامل تھے یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور اس کے بعد یہ تابوت حضرت دعود علیہ السلام تک پہنچا اور اس کا نام تابوت رکھا کہا جاتا ہے کہ اس صندوق میں لوہ قرآنی اور ایک آسا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور اس باکس میں مقدس کتاب تورات کا اصل نسخہ بھی تھا یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس باکس میں وہ تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینہ میں عطا کی گئی تھی وہ بھی رکھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ایک خاص برطن بھی تھا جو منو سلوہ آسمان سے کھانے کی اشیاء لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا وہ بھی اس تابوت کے اندر موجود ہے تابوت سکینہ کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اور ان کے نبی نے ان سے کہا در حقیقت اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ سینہ تمہارے پاس آئے گا تمہارے رب کی طرف سے یقین ہے اور جو کچھ موسیٰ کے خاندان اور حارون کے گھر والوں نے چھوڑا تھا اسے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو اس تابوت میں انبیاء کا سامان تھا جنہیں اللہ تعالی نے بھیجا تھا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا کی مرضی سے تابوت کو ایسی حیثیت سے نوازا گیا تھا عام عقیدہ کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ اگر تابوت کو مقدس ترجہ دے دیا جائے تو تمام لوگ تابوت کی عبادت کرنے لگ جاتے بلکہ تابوت سکینہ کو خدا کی مشیعت سے خاص فائدہ دیا گیا اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنا قبلہ استعمال کرتے تھے بتایا جاتا ہے کہ جب تابوت سکینہ حضرت دعوت علیہ السلام کی تحویل میں تھا تو انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے ایک قلعہ تعمیر کروانے کی تیاری کی اس کے ساتھ انبیاء کے احساسوں کی حفاظت کا فیصلہ کیا بیت المقدس کو تعمیر ہونے میں اتنا وقت لگا کہ یہ قلعہ حضرت دعوت علیہ السلام کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا یہ قلعہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا اور اسے حیکل سلمانی کا نام دیا گیا تابوت سکینہ کو اس وقت تک محفوظ رکھا گیا جب تک کہ بابل کے لوگوں نے حیکل سلمانی پر حملہ کر کے اسے تباہ نہ کر دیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بابل کے لوگ تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا تاہم بعد میں اسرائیلیوں نے حیکل سلمانی کو دوبارہ کھڑا کر دیا اس کی تعمیر کے کچھ عرصہ بعد حیکل سلمانی کو دوسری بار تباہ کیا گیا اس بار رومیوں نے اس قلعہ کو تباہ کر کے اس کی جگہ ایک عیسائی چرچ قائم کیا اس کے بعد جب مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فلسطین تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جگہ جہاں حیکل سلمانی موجود تھا اس جگہ سے تھوڑا آگے نماز ادا کی اور وہیں مسجد اقصہ کی تعمیر ہوئی اب یہودیوں کا دعوی ہے کہ وہ جگہ جہاں مسجد اقصہ ہے وہ ان کی ہے حالانکہ یہ پورا خطہ مسلمانوں کے نصدیق مقدس سمجھا جاتا تھا یہودیوں کا خیال ہے کہ حیکل سلمانی کو دوبارہ بنانے کے لیے مسجد کو قربان کرنا ضروری ہے یہودیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حیکل سلمانی کی باقی ماندہ دیوار جہاں ایک دروازہ بھی موجود ہے قیامت سے پہلے ان کے بادشاہ کے لیے راستہ ہموار کر دے گا اس لیے وہ اپنے لوگوں کو دروازے کے سامنے دفن کر دیتے ہیں ان لوگوں کا یہ یقین ہے کہ جب ان کا بادشاہ دروازے سے باہر نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردہ جو یہودیوں نے وہاں دفن کیے ہیں زندہ ہو جائیں گے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہودیوں کا وہ بادشاہ دجال ہے آپ لوگوں کی رائے اس سب کے بارے میں کیا ہے کومنٹس بیکس میں ضرور بتائیں آج کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے پھر ایک نئی موسٹ انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ حافظ